لیکن کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ گیارہ پڑھو آپ آٹھ ہی پڑھو آپ پندرہ پڑھو دس پڑھو بیس پڑھو بیتر کے ساتھ جتنی چاہے پڑھو پڑھتے رہو جو آپ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو آپ کو اجازت ہے اس پہ لفظ سنت فٹنا کرو ہاں لفظ سنت وہی پہ لگے گا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہوگی وہ آپ نے رموان یا غیر رمضان میں آٹھ رکت سے زیادہ نہیں پڑی رکتوں کے لحاظ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ بیان تفصیل سے کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اکٹھا کیا امت کو ایک ہی کاری کے پیچھے دوسری عدیس میں ہے کہ عورتوں کے لیے علیدہ کاری صاحب ان کا بندوبست کیا امام مالک کہتے ہیں حضرت یزید بن رومان سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے اہد خلافت کے اندر قیام کرتے تھے تئیس رکتیں یعنی قیام رمضان نماز تراوی یعنی بیس رکت تراوی اور تین وطر مجموعی طور پر یعنی یہ جو جماعت تھی چونکہ آگے پیچھے تو وطروں کی جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لحاظ سے پھر یہاں فرائض کے بعد جو نماز ادا کی گئی مجموعی طور پر اس کی تعداد تئیس بتائی کہ بیس رکت تراوی اور تین رکت وطر یہ ساتھ پڑے جاتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد حکومت میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو اکٹھا کیا تراوی با جماعت کے اندر اور پھر وہ تعداد جس پر سب کو اکٹھا کیا وہ ویس رکت تھی اور ساتین رکت وطر تھے ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ